جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم and welcome back to the trade track کیسے ہیں آپ سب آج کی ویڈیو میں ہم گولڈ یو ایس آئل نیزدیک فور ایکس پیئرز کو انلائز کریں گے سیونت آف نیویمبر فیوز دیکھ لیے پرس افال یہ ہے کہ کائنڈلی ویڈیو کو لائک کمنٹ اینڈ شیئر کائنڈلی لازمی کیا کریں کیونکہ ویڈیو کے جو ویوز ہیں وہ سٹک ہیں اور ویڈیو کی ویوز میں گروت نہیں آ رہی یعنی کہ جو میں محنت کر رہا ہوں اس کا پھر پھل نہیں مل رہا نا تو کم لازمی اس میں کمنٹ اور لائک اور شیئر کیا کریں ٹھیک ہے جی کل کی بات کرتے ہیں فرسٹ آفال کل کا دن پرفیکٹ رہا آل دو کے منڈے تھا منڈے چاپی ڈے ہوتا ہے ایک رینجنگ ڈے ہوتا ہے بٹ ایک تو فرسٹ آفال گولڈ کی بات کریں میں آپ کو لائی میں گولڈ بائی کروایا جس میں ملے ملے سکالپ ٹی 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 پیس کے ساتھ آگر ایس میں اس کے بعد میں نے آپ کو ایک سینریو بتایا میں نے کہا کہ یہ لیول برک ہوگا تو آپ کا سیل جو ہے کن فرم ہوگا اور وہ لیول بریک ہوا سیلنگ کن فرم ہوگا یو سیلنگ آئی وون ٹوی ٹی پس آلموس وہ سیلنگ چل چکے ٹی ٹی آفٹر دیٹ آئیل میں آپ کو سیلنگ لگوائی گئی سیلنگ کی ٹیٹ بتائی شائد وہ کسی کے کیا ہوتا ہے اگر زیادہ ہے تو کیونکہ ہیں ساپریڈ سے ہمارا رہا ہے اگر کسی کا جاہت جیدہ ہے تو اگر اس اللہ لہا بھی ہے تو آج نہ ٹھائٹی پس ستار آنید цвет نیجظ آئی و traced آپ سے اٹھکٹاک ہے اور نے muscles جو اپنے ہی لیول ونجھ انکار کی نیجخش اٹھکیں تو طاق ہے کہ وہاں پہ keer جوкую ہوا ہی آجم vot آجمےados اللہر دن ایکس پر ایکٹوس سک ہےoben رزیٰ اور حتی pose بھی ہے آپ کو بتایا گیا کہ یہاں پہ بکنگ ہوگی آپ نے بھی بکنگ کرنی ہے اس کے بعد پانچ منٹ کا چاک دیکھ کے سیل کرنا ہے وہ بھی سیسٹی سیونٹی پیپ سیل چل چکی ہے لائی میں سیل بتا کہا تھا یورو یو ایس ڈی والسو پر فیکٹ اس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو لیولز ہیں یہاں پہ ایک دولار انڈیکس میں ایک ریٹسمنٹ ایکسپیکٹڈ ہے تو دیٹس بائی ایک سیل بکنگ ہوگی ان لیولز پہ اپنے ایکزیٹ ہونا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک ریٹسمنٹ سیل بھی نکل سکتا ہے وہ بھی سیل چکی ہے سیل انگ یہ ہو یوں ڈی میں بھی میں بائنگ بتا گئی تھی لیول بریک ہونے کے بعد لیول بریک ہوا بات اس کے بعد ریٹسمنٹ نہیں آئی اور وہ بائنگ ایکٹیویٹ نہیں ہوگی اگر آج کے دن ریٹسمنٹ ملتی ہے لیول سے ڈاون ڈاون لیولز کے طرف کام اس میں ریٹسمنٹ دیکھتے ہم اس میں بائنگ اس کے بعد یوم ڈاون ڈالر اپڈیٹ Rid choses تو ان کا ایک کیش ریٹ ہت نقیق والی ڈیسیان ہوں آج کے دن اور ری savory کا کوئی میجرار ends نہیں ہے اور یو رو کا کوئی میجرار ends ماٹ کی بات کریں تو ماٹ کی لیٹس اپ ڈیٹس آ رہی ہیں but to me market has absorbed ب اللہ کے results اور impacts آوو議 آ Lamb آères اب جو ہے burial کی نیوز اتن cá ایکٹ نہیں کر رہی اور مارکٹس Kom بڑی اپ ڈیٹ آجائے اللہ نہ کرے کوئی بڑی اپ ڈیٹ آئے تو پھر اس میں کوئی آ سکتا ہے بڑی اپ ڈیٹ مینز کہ کوئی تھرڈ پارٹی ڈیریکلی انوال ہو جائے لائک یو ایس رشیا اور چائنا تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ انٹرس ریٹس کی جو ہم بات کرتے ہیں یو ایس کے انٹرس ریٹس اب جو ہے ہائکس کے چانسز کم ہوتے جا رہے ہیں ان ایف بی کی ریپورٹ دیکھ کیا اس کے وجہ سے بھی جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اب ریس کان سینیریو آف اس کون سینیریو ہے ریس کون ورسک آف کو سمجھنا پڑتا ہے انویسٹر جس کے کچھ پیسہ ہے اس دور اس کون سینیریو اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں جو بڑے انویسٹر ہیں جب آف سینیریو ہوتا ہے تو انویسٹر ریسک نہیں لینا چاہتا وہ اپنے پیسے کو سیف جگہ پہ ڈالتا ہے یعنی کہ گولڈ میں ڈالتا ہے یا پھر کسی سیف ایفن کرنسی میں ڈالتا ہے تاکہ اب وہ رسک نہیں لینا چاہتا ہو کہتا ہے یہ جو پیسہ ہے یہ ہے یہ اچھی بات ہے یا پھر تھوڑا سا ریٹر نہ جائے تو بھی اچھی بات ہے مزید ریٹر نہیں چاہیے کیونکہ رسک آف سینریو کا ہے اس ٹائم جو ہے رسک آن سینریو ہے اب جو ہے یہ کوئی انٹرسٹیٹ ہی اور جس کی وجہ سے گولڈ میں سے بھی انویسمنٹس نکل سکتی ہیں گولڈ میں ڈاؤن پال آ سکتا ہے اس وجہ سے تو اس وجہ سے اب جو ہے کرنسی میں پیسے جا سکتا ہے اس کون سے نہیں ہے چلیں لیکس کو تو چارٹ چارٹ میں چل کے دیکھتے ہیں کہ آج کے دن ہمارے پاس کیا چاہ سیچویشن ہے کون کون سے لیولز ہیں آہاں ٹینی آریلز کا چارٹ ہے ہم ہو سکتا ہے آپ کو یہ چارٹس بورنگ لگتے ہوں ٹینی آجیلز دولار انڈیس کے میں دیکھنا لازمی ہوتا ہے اور اس سے آپ کی ایجوکیشن بھی ہو جاتی ہوگی اچھا جی میں نے آپ کو بتایا تھا 4.53 کا جو لیول ہے یہ سٹرکچر لو ہے اس سے نیچے اگر جاتا ہے تو ہم اس کو مزید ڈاؤن دیکھیں گے ادھر وائز یہاں سے بولیش ہے اور آ سکتی ہے اب دیکھیں اس میں آئی ہے نیکسٹ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹو ورڈ 4.8 4.75 این ایجاز میں یا پھر اس سے اوپر جاتا ہے تو 4.9 پھر یہاں سے ایک ڈاؤن مومنٹ ایکسپیکٹ ہے ابھی تک کوئی نہیں ہوئی سٹرکچر شیفٹ ہوئے ڈیلی ورالی چارٹ میں ٹھیک ہے جی نیکسٹ بات کرتے ہیں ڈولار انڈیکس تھی کل آپ کو بتائے گیا تھا کہ یہاں سے لے سکتا ہے شکر شیفٹ کر چکا ہے اور چار گھن ٹکا آلریڈی چاپ ہو چکا تا ہم اس کو سیل میں دیکھتے آ رہے ہیں ابھی میں اس کو دیکھ رہا ہوں 106 اگر اسے اوپر نکلتا ہے تو 106.5 کا آریہ ہے والیم ایم بیلنس ہے یہاں ان ایڈیاز سے ہم اس کو سیل میں دیکھیں گے فار ون زیو فور اینڈ ون زیو تری کے لیے ڈاؤن ٹھیک ہے جی چار گھنٹے کے چارٹ میں ایک آڈر بلوک سا جس پیس ڈو گولڈ کی بات کرتے ہیں گولڈ کو اگر ڈیلی کے چارٹ میں دیکھیں تو ایمپورٹنٹ لیول آج کے دن ہوگا نائنٹین فیفٹی آسواری نائنٹین سکٹی نائن سکٹی نائن سکٹی نائن کے نیچے آج آپ کو مل جاتی ہے فور اور یہ ڈیلی کلوزنگ that's mean we are gonna hit نائنٹین فیفٹی فائی نائنٹین فیفٹی لیول سکٹی نائنٹین فیفٹی لیول سکٹی نائنٹین فیفٹی دیکھتے ہیں اچھا جی کل کے لائف سکٹی میں آپ کو بتایا گیا کہ یہاں پہ جو ہے اس نے یوں کے کہا ہی رندن گراب کر لی ہے لیکن کیا اس نے گراب جو کر دی ہم ڈیریکٹی سیل میں آپ کو نہیں کرواتا آپ لو کہ یہاں پہ اس پر ہو بھی جاتا بٹ کیونکہ آپ کی عادت خراب نہیں کروانی آپ کو ایک اچھا ٹیڈر بنانے آپ کو سمجھانا ہے سکھانا ہے تو اس کے میں آپ کو مارکیٹ میں بتاتا ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ نائنٹین ایٹی تھی جب بریک ہو ایٹی تھی کے بریک پانچ منٹ یا پندہ منٹ کی کلوزنگ نیچے آئے تو آپ نے اوپر ہی ٹیسٹ کا ویٹ کرنا ہے اگزیکلی جو پانچ منٹ کا اب دیکھنا یہ چاپی موپ تیس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا کس چیز کو دیکھ کے ہم ٹریڈ لے تھے کچھ بھی نہیں تھا پریویس جو فیر ویلو گرپ تھا پانچ منٹ کے چارٹ میں جو ہم نے مارک کیا ہوا تھا اس کو ایسے انواریان فیر ویلو گرپ یعنی کہ ایسے مارکیٹ نے ٹیسٹ کی اور وہاں سے آپ کی ٹریڈ نکلی اور اب دیکھیں تو ایٹی فور سے نکلی ہے سیمیٹی فانڈرٹ بھی سال موس چل چکی ہے تو اب دیکھیں کنفرمیشن کے بعد آپ کو ایک تسلیح ہوتی میں آپ کے لئے سکون ہوتا ہے ٹینشن نہیں ہوتی کہ کنفرمیشن کے بعد لی ہے جس کی پروبیلیٹی ہائی ہے یہ ایٹی پی کے جب جا سکتی ہے ٹھیک ہے جی اب آج کے دن کے آج کے دن بھی جو موو یہ چلی ہے چوپی موو ہے بٹ وہی لیولز ایٹی فائیسے نائنٹی کے لیولز پندر منٹ کے سٹکچر کی بات کرے تو سٹکچر لو ہمارے پاس وہی سکسٹی نائن کا ہے سکسٹی نائن کے نیچے پندر منٹ کی کلوزنگ آتی ہے تو نائے سٹکچر بنے گا آدھر وائز سٹکچر نائن کے نیچے اگر ہمیں ایک گھنٹے کی کلوزنگ ملتی ہے تو اس کا مطلب آہ سکسٹی نائن سیونٹی کے نیچے بھی آہ سکسٹی نائن کے نیچے ایک گھنٹے کی کلوزنگ ملتی ہے تو ایک گھنٹے میں بھی چاک ہو جائے گا تو ہماری سیلنگ انفرم ہو جائے گی ابھی تک کے لیے آپ پہ دوبارہ سے اگن ویٹ کریں گے مارکیٹ آپ کو اوپر ٹیس دے ایٹی فائی ایٹ ایٹ نائنٹی کی طرف تو وہاں سے ہم اس کو سیلنگ دیکھیں گے پر پوئی پوسٹ انالسز کے لیے آپ مجھے لائیو میں جائن کر سکتے ہیں فائیو ٹو ایٹ پی ایم اکارڈن ٹو پاکستان ٹائم وہاں پہ میں آپ کو شام میں انالسز بھی پوائیڈ کرتا ہوں وہ ٹیٹ بھی لائیو کرتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکس ہو جاتے ہیں سیلور میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو لیول جہاں سیلور کل میں نے کہا تھا کہ یہاں سے سیلنگ نکل سکتی ہے لینی اگر آپ نے کرنی ہے تو سیلور کو مہتری نہیں کرتا بٹ اس میں ایک اچھی جو ہوگی نیچے سے آپ کی بائیں نکل سکتی ہے کانسے ٹو پوائنٹ سیون سے لے کر ٹو پوائنٹ سکس کا یہ یہاں پہ آتا ہے پانچ منٹ کا سٹکچر شفت دیتا ہے یہاں سے بائی کریں فردہ لیولز آف ٹوائنٹ فور ٹوائنٹ ایٹ یہ لیولز آن کے ایکسٹ بات کرتے ہیں جی یو ایس آئل کی یو ایس آئل جس جگہ پہ ٹھہا رہا رینج کر رہا ہے ڈیلی کی ایک ٹیم پوائنٹ آف انٹرسٹ ہے ہو سکتا ہے کسی ٹائم یہاں سے یہ آپ کو سرپائز دیتے ہیں سرپائز منز کہ یہاں سے یہ بولیش بھی ہو سکتا ہے کیوں کیوں کہ سیونٹی سیون پوائنٹ پوائنٹ نائن کا سٹکچر لو ہے اب جب تک سٹکچر لو نہیں ٹوٹتا تو یہ کسی بھی ٹائم آپ کو سرپائز دے سکتا ہے تو ابھی کے لئے سیلنگ میں کیا ہوگا فریش سیلنگ کہاں سے نکلے گی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک تو یہ کہ ہم نے اس کو لائیو سکریم میں سیل کیا تھا اب دیکھیں ہمارا تھا ایٹی ٹو اور یہ ایٹی ون پوائنٹ نائن سکس تک ہو کے آیا ہے یعنی کہ ہمارے سل رہا ہے سل آئی تنگ سپیڈ ہونا تو نہیں چاہیے اتنا زیادہ کسی بروکر میں اگر ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں جی کہتے ہیں کہ یہ تو بیمانی ہے پھر میں نہیں کھیلتا اچھا جوک سے پارٹ اگر ہوا ہے تو نو پرابلم سل ہے اسل کا اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا کہ پھر اگر ٹی پی ہیٹ ہونے ہوتا ہے اگر کسی کا ایسل ہوا ہے تو نیکس آگے ٹی پی ہو گیا تو پھر اس کا ڈبل افسوس ہوتا ہے اگر ہوا ہے ایسا اگر نہیں ہوا تو بھی کمنٹ میں بتائے گا اگر ہوا ہے تو بھی کمنٹ میں لازم بھی بتائے گا تاکہ مجھے باتا چلے بروکر بھی مینشن کی جائے گا تاکہ ہمیں باتا چلے کہ کس کا سپیٹ زیادہ ہے کس کا کام ہے نیکس کیا ہے جی نیکس یہ ہے کہ سیونٹی نائن پائنٹ فائیو سیونٹی نائن پائنٹ فائیو کے نیچے کوئی کلوزنگ آتی ہے سیونٹی نائن پائنٹ فائیو چار گھنٹے میں آپ دیکھیں تو ایک پروپر آٹو بلوک ہے سیونٹی نائن پائنٹ فائیو سے اوپر ابھی یہاں پہ سیلنگ نہیں آگی جو سیلنگ آنے تھی ہو کل کے دن آ چکی ہے ابھی ہمیں اس کو دیکھیں گے ایٹی ون پائنٹ فائیو سے سیلنگ دیکھیں گے اگر دو سیونٹی نائن پائنٹ فائیو کے نیچے سیونٹی نائن پائنٹ اگر اس کے طرف جار ہے تو ہم اس کو سیلنگ کے لیے دیکھیں گے فوارم ٹو فوٹی فٹی آزند اوپ ٹو فٹی سی تری فورس کے درمیان یہاں پہ آتا ہے پانچ منٹ کنزرمنٹ کا چوک دیکھنا ہے اس کے بات سیل کرنا ہے پر آفیٹ ٹارگٹ فیس میں کیا ہوں گے آپ کے پورٹین ٹاؤزند آپ کا سیونٹی آفٹر ہوتی آفٹر دیکھ اوپ ٹو پور ٹا اوپ ٹو فٹی ملے گئے اس کے درمیان میں سیلنگ یہاں سے مل گئی یہ اسی طرح یورو میں سیم ہوا سیلنگ ابھی اس میں کیا میں آپ کو ہے sd میں آپ کو سیلنگ آپ کو بائنگ آپ کو 111.1.218 یہاں پہ آتا ہے یہاں سے جو آپ کے اوپر سے سیلنگ آ رہی ہے تو اس کو آپ تریل کر کے یہاں تک لہ سکتے ہیں سیم گوز فار یور یو ایسی آپ دیکھیں جو ریڈ لیولز مارک رہے کل آپ کے سامنے مارک کرتے لیولز کی ریسپیکٹ چیک ہے وکس جار یہاں اوپر کلوزنگ نہیں ہے الحمدللہ ابھی آپ نے یہاں یور یو ایسی میں بائنگ دیکھنی ہے تو میں ایک چیز دوسری جواب آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یور یو ایسی دی میں سے جس ایک کرنے کیونکہ دونوں کوئیلیٹڈ ہیں آپ کے ڈالر انڈیکس کے ساتھ یو ایس کی ایک اکانومی یعنی کہ اپریلیٹ اپریٹ کرے نا اپوز ایٹ اگر ایک چیز میں آپ کا نا یعنی کہ اگر آپ کا ڈالر انڈیکس کا نازل غلط ہے اس میں آپ کا سٹاپ جو گا یور میں بھی اور فاؤنڈ میں بھی تو جب دونوں ہی ایک ہی سائٹ پر جانے ہیں تو آپ دونوں میں سے ایک کوٹریٹ کریں تاکہ اگر آپ کسی سائٹ پر غلط بھی ہوتے ہیں تو کم سے کم ایک ایسی ریٹ ہو نا تمام انڈے اپنے ایک بسکٹ میں مٹ ڈالیں ٹھیک ہے جی تو یہی بات میں کرتا ہوں انڈیکس کی انڈیکس بھی تین ہیں میں ٹھیک ہے اگر ایک کوٹریٹ کریں گے تو سیف رہیں گے کیونکہ اگر تینوں میں ہوسکتا ہے لیکن میں سی سانس میں سو سکتا ہے نا جی نیکس کیا ہے جی نیکس آپ میں اگر یور یو جے میں بائن کلاس کرنی ہے تو یہ لی اپر یہاں پر ویٹ کریں ون پوینٹ زیرو فائیو سیون ای ڈو اپنے سلس کو تریل کرتے ہیں ڈاؤنسائن اور اگر آج کے دن اپنے ایس اگر اپنے کوئی سل دیکھنی ہے ان میں جو میں آپ کو سل مل سکتی ہے 1.073 کے آس پاس اور آپ کو سل مل سکتی ہے جی آپ کو سل مل سکتی ہے جی آپ کو 1.237 سے 1.238 کے جو میں یہاں پر سل مل سکتی ہے جی میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بولیش ہے پھر حال کے لیے اور اگر آپ کو ڈاؤن سائیڈ ٹیسٹ دیتا ہے تو آپ اس کو بائے میں دیکھیں پر آمدہ لیولز آپ 1.49.6 سے 1.49.3 کے لیولز اس کے ذریعے میں آپ اس کو بائی میں دیکھیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کو اچھا لگا ہوگا ساتھ ساتھ میرا سمجھانے کا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ جس لیولز نہ سیکھیں مجھ سے لیولز پر جوہا لگانا سیکھیں آپ آئیں لیولز مارک کیسے میں نے کیا ہے ریزن کیا ہے ٹریڈ لینک سب کچھ ہی کہیں تو امید ہے آپ کو سب پوچھ سمجھ آیا ہوگا and after all thank you for watching and good luck for your trading Allah Hafiz